نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان آپ دیکھ رہے ہیں دیش کو آواز دینے والا اکلوتا شو گھنٹی بجاؤ آپ کا اپنا شو آج آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں آپریشن چار پیر والی مہنگائی جی ہاں آج آپ کو مہنگائی سے بچنے کے لیے سنباداتا گیانندر تیواری کی ایک ہزار تین سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے بنائی گئی یہ ریپورٹ دیکھنی ہے کیوں کیونکہ سڑک کے ذریعے آنے والی مہنگائی پر الٹ کرنے والی خبر آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں دیکھئے کل سے دیش میں نبی لاکھ ٹرک والے ہرتال کرنے جا رہے ہیں یہ ہرتال ان ٹرک والوں کی ہے جن کے ذریعے آپ کو سبزی دودھ اور دوسری روزمرہ کی چیزیں پہنچتی ہیں ٹرکوں کا چکہ جام ہوگا تو مہنگائی ڈائن آپ کے گھر آئے گی کیونکہ چیزیں چیزوں کی مانگ بنی رہے گی اور سپلائی پر اثر ہو جائے گا جس سے چیزیں مہنگی بھی بکیں گی لیکن جب دیش میں ٹرکوں کی ہرتال نہیں بھی ہوتی تب بھی مہنگائی آپ کے گھر چار پہیوں پر آتی ہے یہی سچ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو مہنگائی سے بچنے کے لیے اور راشتر نرمان کے لیے زوردار گھنٹی بجانی ہے تاریخ پندرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ وقت رات آٹھ بچے جگہ ہے دورگ چھتیس گڑ ٹرک نمبر سی جی شونی چار ایل جے نو پانچ نو سا ای بی پی نیوز سموات داتا جانے اندرتیواری ویڈیو جرنلسٹ ارون سونوانی کے ساتھ اسی ٹرک میں بیک کر ایک بہت ضروری آپریشن کو انجام دینے نکل رہے ہیں آج آپ اس ریپورٹ کو دیکھ سمجھ پائیں گے کیسے دیش میں سڑک کے ذریعے چار پیر والی مہنگائی کو لانے کی چاہ بھی گھومائی جا رہی ہے آج ای بی پی نیوز کی یہ ریپورٹ آپ کے گھر میں سڑک کے ذریعے مہنگائی لانے والے رشتہ چاریوں کے اندھیرے کو بینکاپ کرے گی یہ دورگ ڈول پلاجہ ہے اور یہاں سے ہی ہمارے سفر کی شروعات ہوگی ہم یہاں سے ڈلی تک کا سفر تین کریں گے میں اور میرے سہیوگی کیمرہ پرسن ارون سونوانی کے ساتھ اور جانیں گے کہ جو نیشنل ہائیوے میں ٹرک دوڑتے ہیں ان کو ٹول ٹیکس دینے کے لیے سمجھ اور ڈیجل کی کتنی بربادی کرنی پڑتی ہے تو چلیے سفر کی شروعات کرتے ہیں 36 گڑ کے درگ سے جو پہنچے گی اور ختم ہوگی دیش کی رازدھانی ڈلی میں سموات داتا گیانیندرتیواری دیش میں سڑکوں سے جوڑی بڑی کہانی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں گیانیندرتیواری جے کتری مہنگائی سے آپ کو بچانے کے لیے 1300 کلومیٹر کا سفر تین دن تک تائک کرنے والے ہیں اس ریپورٹ کو دیکھ آج دیش کی سڑک پریوہن منتری نتین گڑکری کو ایک خوش خبری ملے گی دیش کی سڑک منتری نتین گڑکری کو ساوڑھان کرنے والی ریپورٹ دکھے گی اور آپ کو ایک اچھی جانکاری کیونکہ یہ ریپورٹ دیکھ آپ سمجھ پائیں گے سرکار جو وادہ کرتی ہے اس وادے کو کتنا نبھاتی ہے جسے جان آپ چناؤی سال میں سرکار کے کام کاج کے آدھار پر اسے چننے کا فیصلہ کر پائیں گے دیش کے پانچ مکہ منتریوں مہراشتر کے سیم دیویندر پڑن ویس 36 گڑھ کے مکہ منتری رامان سنگھ راجستان کی سیم واسندھرا راجے مدھی پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ اور اتر پردیش کے سیم یوگی آدھتیا ناث کو بھی یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے سب سے پہلے کیندری سڑک منتری نتین گٹکری کو ساوڑھان کرنے والی خوابار دیکھئے فاسٹ ٹریک کا سٹیکر اگر آپ کے پاس ہوگا تو موبائل فون جیسے چارج کرتا ہے ویسے آپ اپنے بینگ میں پیسے پڑھیں گے تو آپ کو کسی بھی ٹول نہ کہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں مجھے اس بات کا دکھ رہی جس فاسٹ ٹریک کے بارے میں ابھی آپ نے نتین گٹکری کو بات کرتے سنا دراصل وہ ریڈیو فرکوینسی آئیڈنفیکیشن سے جوڑی ایسی سوڑھا ہے جس میں ٹول نہکو پر ٹول چکانے کے لیے آپ کو لنبی لائن نہیں لگانی پڑتی کیونکہ گاڑی پر فاسٹ ٹریک لگا ہونے سے ٹول پلازا پر لگا سنسر اسے پڑھ لیتا ہے آپ کا ٹول اسی فاسٹ ٹریک سے کٹ جاتا ہے گاڑی پر لگا فاسٹ ٹریک دیوائس آپ کے بینک کھاتے سے جوڑا ہوتا ہے اور یہ سیدھے آپ کے کھاتے سے ٹول بھرتا ہے لیکن پندرہ جولائی کو چھتیز گڑھ کے درگ سے ٹرک پر بیٹھ کر شروع ہوا گیانیندر تیواری کا سفر جب سولہ جولائی کی صبح مہاراشر کے منصر ٹول ناکے پر پہنچا تو یہاں دکھا کہ ٹرک پر فاسٹ ٹریک ہونے کے باوجود اس سے رکنا پڑ رہا ہے نہیں کام کر رہا ہے تو ٹرک کو تو اتنی ٹائم لگ رہا ہے یہاں بھی روکنے میں اچھا تو وہاں جو اسکینر لگا ہوتا وہ نہیں لگا ہے تو یہ اسکین نہیں کیا اسکین کرنا پڑتا نی تو سسٹم تو اس لیے بنایا گیا نا کہ مطلب جو فاسٹ ٹریک لگا ہے اس کو رکنا نہ پڑے اچھا تو وہ وعلا سینسر کام نہیں کیا اس سے کام کرنا پڑتا وہ جب نہیں کرتا ہے تو وہ گڑ بڑ ہے تو پھر کیا گڑ بڑ ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کی ٹول بوث پر کرمچاری کی باتوں پر ہمیں بھاروسہ نہیں ہوا چند منٹ میں دوسرے ٹرک نے کرمچاری کی ان دلیلوں کو کچل دیا اس کا بھی کام نہیں کر رہا اوپر جو لگا ہے وہ اوپر نہیں کر رہا گاڑیوں کی فاس ٹریک کو سکین کرنے والا سینسر اوپرن ٹول بوث پر بیکار پڑا ہے فاس ٹریک والی گاڑیوں کو روپ کر انہیں ہاتھ سے سکین کیا جا رہا ہے پاس سے دس منٹ لگ گئے اس ٹرک کے فاس ٹریک کو سکین کر کے ٹول لینے میں فاس ٹریک یعنی ایسی سبیدھا کہ کوئی بھی ٹرک اگر ٹول پلاجہ سے گجرتا ہے تو اسے ٹول پلاجہ میں رکنا نہ پڑے لیکن جمہو کسمیر کو کنیا کماری سے جوڑنے والے اس نیشنل ہائیوے میں بھی کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ فاس ٹریک کام نہیں کرتا یہ جو ٹرک لائن سے آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹرکوں میں جس میں فاس ٹریک لگا ہے نیام کے مطابق انہیں یہاں نہیں روکنا چاہیے فاس ٹریک لائن جرور ہے یہاں پر فاس ٹریک لین لکھا ہوا ہے وہ بھی ہے لیکن ایسا کوئی بھی لین نہیں ہے جس میں اسے ٹرک کو بینا رکے یہاں سے جانا پڑے جو بھی جہاں پر بھی انہیں ٹول کا پیسہ دینا پڑ رہا ہے یا جس میں فاس ٹریک لگے ہوئے ہیں وہاں ناکا کا سامنا جرور کرنا پڑ رہا ہے اس لئے فاس ٹریک کا جو فائدہ ہوتا ہے یعنی بینا ٹرک روکے ہی وہاں سے گجر جائے فیلحال ایسی سبیدہ اس ٹول پلازہ میں نہیں ہے دیش میں نیشنل ہائیوے پر کل چار سو باست ٹول پلازہ ہیں چار سو باست ٹول پلازہ میں سے چار سو چودہ میں فاس ٹیک سے ٹول لینے والی سبیدہ ہے دیش میں چوہتر لاکھ سے زیادہ گاریوں میں فاس ٹیک لگ چکا ہے لیکن گاریوں کا فاس ٹیک ٹول بوث پر سکین ہی نہیں ہوگا تو سمائے اور پیسہ کیسے بچے گا اس کا دوسرا سبود دیکھئے جب سمبات داتا گیا نیدر تیواری ٹرک میں بیٹ کر درگ سے دلی تک کے سفر کی دوران مدھی پردیش کے سیونی زیلے میں الونیا ٹول پلازہ پر پہنچے گٹکری جی کے منطرالے کے ادھین آنے والے نیشنل ہائیوے کے اس ٹول پلازہ پر بھی مہنگائی سے آپ کو بچانے والے دعوے فیل سابت ہوئے ٹرک پر لگے فاس ٹرک کو ٹول بوث کا سنسر پڑھ نہیں پا رہا کبھی ٹرک کو آگے کریا جاتا کبھی ٹرک کو ٹول بوث پر پیچھے لیکن ٹرکوں کو یوں ہی آگے پیچھے کرانے کی چکر میں 20-20 منٹ تک کھڑا رکھ کر آپ کے گھر میں چار پہیوں پر مہنگائی کیسے لائی جا رہی ہے اس کا سچ کچھ پل میں ہم آپ کو بتائیں گے پہلے دیکھتے ہیں درگ سے دلی تک ٹرک میں بیٹھ کر آپ کو سچائی دکھانے نکلے سموات داتا گیانے اندر تیواری جب مدھی پردیش کے ساگر زلے میں چطورہ ٹول بوث پر پہنچے تو کیا نظر آیا یہاں پر تو آپ کو مہنگائی سے بچانے والا تار ہی ٹوٹا ملا چطورہ ٹول بوث پر ABP نیوز کا کیمرہ دیکھتے ہی ٹول کرمچاری فاسٹ ٹیک سکین ڈیوائز کا تار جوڑنے لگے اس طرح دو دن کے سفر میں ABP نیوز سموات داتا گیانے اندر تیواری کو پرطال میں مدھی پردیش اور مہراشر کے کل چار ٹول بوث پر فاسٹ ٹیک سے ٹول لے کر راشتر دھن بچانے کی سوویدھا کا ڈبا گول ملا جس کے کارڈ مہنگائی کیسے چار پہیوں پر آتی ہے جان لیجے IAM کولکتا کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ویکسید دیشوں میں جہاں مالوہا ٹرک روز 800 کلومیٹر تک کی دوری تیع کر لیتے ہیں وہیں بھارت میں ٹرک صرف 200 سے 300 کلومیٹر کی دوری ہی تیع کر پاتے ہیں کیونکہ بھارت میں ٹرکوں کو سسٹم کی کمی اور بھشتہ چار کے کاران انٹری پوائنٹ اور ٹول ناکوں پر بے وجہ رکنا پڑتا ہے جس سے سالانہ 60,000 کرون روپے کا نقصان ہوتا ہے اس کی قیمت آپ اور دیش کیسے چکاتے ہیں یہ بتاتے ہیں ٹرانسپورٹر سکچین سنکھ اگر میں نے کسی سے کرایا بھاڑا لیا ہے مال لیجیے ہم نے ٹاماٹر لوڈ کیا ناسک سے اور کلکتہ لے کے جا رہا ہوں تو ٹاماٹر کا جو جو ویپاری ہے وہ تو جب وہاں بیچے گا جا کے تو بھاڑا جوڑ کے جو فریٹ ہے کرایا وہ جوڑ کے دے گا لیکن یہ بینا وجہ کے جو ڈیزل جل رہا ہے یہ ہم بھی ٹرانسپورٹ میں جوڑ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سیدھا سیدھا یہ جنتہ کے اوپر ہی بھار پڑ رہا ہے کروڑ آئل جو ہے ویدیس سے ہم لوگ اس کے اوپر میں نرور ہیں تو اگر یہ کروڑ آئل اگر ہم باہر سے لا رہے ہیں اور وہ بینا وجہ سے جل رہا ہے تو یہ دیس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے اس سے ہماری ویدیسی مدرہ بچ سکتی ہے تو چار پہیوں پر سوار ہو کر آنے والی مہنگائی کا پہلا کارن آپ نے دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں سلک کے ذریعے مہنگائی آنے کے دوسرے کارن کی جو ہے ہائی دے پر بھرشتہ چار ساتھ ہی اب نیتن گٹکری کو ایک خوش خبری دیتے ہوئے سابدھان کرتی رپورٹ بھی دیکھنی ہوگی چار پہیوں پر آنے والی مہنگائی کی حقیقت دکھانے کے لیے درگ سے دلی تک ٹرک میں سفر کر رہے سموادداتا گیانیند رتیواری اب پہنچے مدھی پردیش کی خواسہ چیک پوست پر یہاں پر مالواحق ٹرکوں کا وزن اور دوسری جانچ کی جاتی ہے جس کے لیے آر ٹیو کے کرمچاری بیٹھتے ہیں اسی چیک پوست سے آگے ہم کو ملے ٹرک ڈرائیور راہل جن سے 160 روپے تو کانٹے پر وزن کرنے کا لیا گیا لیکن اس رسید میں بھرشتہ چار کے ایک مہر بھی لگائی جاتی ہے دوسری تک تو یہاں پیسہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں ڈو سر روپے ڈو سر روپے ڈو سر روپے ڈو س schlecht рок آچھ اچھ ڈو سر روپے لیا اس کی کوئی رفید آہ یہ ہے تو یہ تو کانٹے کی رسید ہے نا ڈو سر روپے کھال کر لیکتے ہیں یہ موہر نہیں لگتی تو لکھل نہیں دیتے نہیں نحنے دیتے کیا بولتے ہیں ٹرکو کےww ٹرک کی ایک موہر نہیں ہے آگے کھڑا رہتا ہے ایک بندہ کونوں کہتا ہے مہر نہیں ہے جب نہیں لگتا مہارتے ہو رہے ہیں اور پھر پان سے ہزار بھی لیتے ہیں ABP نیوز نے پچھلے سال دو بار دیش میں ہائیوے پر بھشتا چار کا کھلا سا کیا تھا 3 جولائی کو پچھلے سال دکھایا تھا کیسے کرپشن کے ہولوگرام والے کوپن دے کر ٹرک ڈرائیوروں سے وصولی RTO والے کرتے ہیں پھر 13 جولائی کو دکھایا تھا کیسے بھشتا چار کی مہر لگا کر RTO کے کرمچاری ٹرک والوں سے اوائد وصولی کرتے ہیں اسی کھلاسے کے بعد کیندریہ پریوہن منتری نتین گھٹکری نے جولائی مہینے میں ABP نیوز کے سموات داتا وکاس بھدوریا سے بعد چیت میں بڑا اعلان کیا تھا مجھا اور تین مہینے کا وقت دو تین مہینے کے بعد آپ جرور سٹنگ آپریشن کرو ہم ایسی ستتی لائیں گے کہ دیش میں کوئی پیسہ کھانا ہے تو کھان نہیں پائے گا سڑک منتری نتین گھٹکری کے لیے خوش خبری یہ ہے KBP نیوز کی پرتال میں اب کوپن سے ٹرکوں سے ہونے والی عوائد وصولی بند ملی جس کی گواہی دیتے ہوتر پردیش کے للدپور میں دھابے پر سموات داتا گیانیندر تیواری کو ملے ٹرک ڈرائیور جس بیر سنگھ لیکن یہ منتری نتین گھٹکری کو ساوڈھان بھی کر رہے ہیں سیل ٹیکس میں کوئی پرسانی نہیں ہے سیل ٹیکس بھالا اگر کوئی ملتا ہے وہ اپنے کاغلی پتر چیک کرتا ہے تمہاری کاری ہو گیا تم جاؤ سیل ٹیکس بھالی کی کوئی پرسانی نہیں ہے پرسانی صرف ان کی آٹیوں کی ہے جو بھی پرسانی آٹیوں کے بھاگ سے میں وہی آٹیوں نے گولا ہے میں گیا پی گٹکری نے باندھ کرے نا بیریال باندھ والا تو سب کو سب کے پاس آٹر ہے جے بیریال گٹکری نے پھر چالو کرے یا میرے کو کوئی اس کی بیڈیو دکھا دے پھر گٹکری نے ایم پی کے بیریال چالو کر دیے تو میں تمہارے کو انٹری دے دیتا ہے اسی طرح مدھیپدرش کی سیونی میں جب ٹرک برائیوروں کے ساتھ ایک دھاوے پر چائے پر چرچہ گیانند رتیواری نے کی تو پتا چلا بھشتا چار کی چینی اب بھی ہائیوے کے سسٹم کی چائے میں ملی ہوئی ہے روڈ میں کس طرح سے دکھت ہوتی ہے آپ لوگوں کو سر دکھت ایسی ہے کہ جیسے اپن پنجاب سے چلتے ہیں اور کئی پرشانی نہیں ہے پرشانی یہاں بھی ہے کہ مطلب جیسے گوالی ایر پہنچے وہاں پہ آٹیو سویرے پانچ بجے آیا تھا ہے وہ دو تین بجے تک پرمانینڈ رہتے ہیں روٹی کھانے چلے جاتے ہیں تو مطلب بارہ بارہ گھنٹے سانو گوالی ایر بائی پاس دے رکنا بند ہے مطلب اے چاہی دا کہ آٹیو مطلب نیر اگنا چاہی دے جیسے گوالی ایر انڈرلوڈ نے تے ہنو پرشان کردے نے ہٹ کو پہے لیا گے ایک دو گلومیٹر پچھے گھڑا ہے وہ انٹری لے رہے ہیں پانچ پانچ سو روپی ہے اس تو بعد اگلے پاس یہ جاگے دو جیسے آٹیو نو مل دے ہیں او کا اندھا میں نہیں جاندہ پچھے کون کھڑا ہے پس انو بھی انٹری دیو اس طرح نتین گھٹکری نے ایوی پی نیوز سے کیا ایک بڑا وادہ تو نبھایا ہے سڑک منتری دھککری نے ہائیوے پر کوپن والی عوائد وصولی پر لگام لگائی ہے لیکن راجیوں میں اب بھی ٹرک والوں سے آرٹیو کی عوائد وصولی جاری ہے ہماری پردال میں یو پی، ایم پی، راجستان، چتیز گھڑ اور مہاراشتہ میں آرٹیو کی عوائد وصولی کی گواہی ٹرک ڈرائیورس نے دی ہائیوے پر سسٹم کے گھڑھوں کے کارن اب نبھے لاکھ ٹرک کل سے ہر تال پر جا رہے ہیں ٹرک آپریٹرز ڈیزل کی بڑی ہوئی قیمتوں کا ویروت کر رہے ہیں ڈیزل کو جی ایس ٹی کے دائرے ملانے کی مانگ بھی رکھی گئی ہے اس کے علاوہ آپریٹرز ٹول ناکوں کی سنکھیا کم کرنے کی بھی مانگ کر رہے ہیں سرکار ٹرک یونین سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے گھر تک چار پہیوں پر اتر پردیش کی لالدپور پہنچ چکے تھے یہاں ملاقات ہوئی نیشنل ہائیوے کی پروژیکٹ انچارج رہتان سنگھ سے جن سے ہم نے پوچھا کہ ہزاروں روپاہ کا ٹول دینے والے ٹرک والوں کو نیشنل ہائیوے 30 آف انڈیا سے کیا سوویدھا ملتی ہے اپنے نیم اور دعویٰ سن لیا اب حقیقت جاننے تھوڑا پیچھے چلیے مدھر پردیش کی ساغر میں رجوعہ گاؤں کے پاس محمد حسین جس ٹرک کو لے کر جا رہے تھے وہ پلٹا ہوا ملا امبالہ سے چننے ہی جا رہے ہیں ٹرک میں آئیورویت کی کمپنی کا مال بھارا تھا لیکن نیم کے مطابق نیشنل ہائیوے کا کوئی بھی کرمچاری ان کی مدد کرنے چوبیس گھنٹے بعد بھی نہیں آیا جب اس طرح سے حادثہ ہو جاتا ہے تو انہی چائی والے مدد نہیں کرتے ہیں کیا آپ لوگ کو آ کے اور ترنت اٹھا کے اور مدد دے دیں تو آپ لوگ کم سے کم سرکچیت ہو جائیں ایک بار آئے تھے ہمارے پاس شام کو وہ بولو کیا دکھتے ہیں اس کے بعد پہو بولے شام کو آئیں گے دوبارہ اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ نہیں ہے نہیں ہے ابھی تک کوئی نا پوچھے کیا حال ہے کیا نہیں ہے جیسے بول گئے تک دوبارہ ہم آئیں گے شام کو تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی آتو نہیں ہے یعنی ای بی پی نیوز سمبات داتا گیانیندر تیواری کے تین دن میں تیرہ سو کلومیٹر کے ٹرک میں سفر کے دوران یہ سامنے آیا کہ وقت اور فیسے کی بربادی روکنے کے لیے فاسٹ ٹیک کی ویوستہ ٹول بوث پر لاپروہی کے کارن بیکار ہو رہی ہے ٹرکوں کو ابھی لمبے وقت تک رکنا پڑ رہا ہے تیل پکتا ہے اس کا بھار جنتا پر مہنگائی کی صورت میں آتا ہے راجیوں میں آرٹیو کرمچاری اب بھی آوائد وصولی کرتے ہیں قیمت جنتا بھرتی ہے وقت پر ٹرک برائیوروں کو ہاتھ سے کے بعد مدد نہ ملنے سے بھاری نقصان ہوتا ہے آج ای بی پی نیوز کی رائے ہے کہ سڑک پریوہن منترالے کو نیشنل ہائیوے پر ویوستہوں کو فوراں درست کرنا چاہیے تاکہ جنتا پر مہنگائی کا بوچ نہ آئے ٹرکوں کو لمبے وقت تک ٹول بودھ پر نہ رکنا پڑے اس کی جوابتے ہی تیہ کرتے ہوئے صدھار کیا جائے آوائد وصولی کرنے والے آرٹیو کرمچاریوں پر نکیل کسی جائے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 8422840000 پر مستگال دے کر آواز اٹھائیے